نننی کلیوں کو مسلنے والا درندہ عبرتناک انجام کے قریب زینب قتل کیس کے مجرم عمران آج صبح ساڑھے پانچ بجے تک تعدار پر لٹکایا جائے گا موڈل ٹاؤن کے سہری کے جوڈیشنل مجسٹریٹ ڈیف وارنٹ پر عمل درامت کرائیں گے مجرم عمران کی اہل خانہ سے آخری مراقب شہباز شریف کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نیب حکام کی شہباز شریف کو اسلام آباد لے جانے کی تیاریاں مکمل اپوزیشن لیڈر کو آج صبح نو بجے پی آئیے کی پرواز سے اسلام آباد لے جایا جائے گا نیب کی دو رکنی ٹیم بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہوگی آشیانہ ہوزنگ سکینڈل شہباز شریف مزید چودہ روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے تیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم نیب ریپورٹ میں شہباز شریف پر کرپشن کا الزام ٹھیکہ بولی میں کامیاب ہونے والی لطیف انڈ سنز کمپنی کو دیا گیا بولی میں ناکام رہنے والی کسی کمپنی نے مقررہ وقت میں شکایت نہیں کی شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی نیب ریپورٹ میں الزام آباد سانہیں مارڈل ٹاؤن میں ملوث 147 پولیس اہلکاروں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا دار ذرائع کے مطابق ڈی ایس پی انسپیکٹرز انچارج انویسٹیگیشن سمیت تمام اہلکاروں کو لائن ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا سانہیں ملوث چار ایس پیز کو پہلے ہی فیلڈ پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا تھا پیرا گون ہاؤزنگ سکینڈل کی تحقیقات خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق نیب میں پیش ایک گھنٹہ تک نیب دفتر میں موجود رہے نیب کی تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دے کر واپس روانہ ہوئے منشاہ بم کو آج انصداد دہشتگردی کی عدالت پیش کیا جائے گا منشاہ بم کے خلاف بیاسی مقدمات درج اب تک کارروائی کیوں نہ ہوئی پولس خود دہیران ایس پی صدر معاد زفر کہتے ہیں منشاہ بم کو ہر دور میں سیاسی افراد کی پشت پناہی حاصل رہی ریکارڈ کے مطابق منشاہ بم نے الڈی اے کی چھے کنال اراضی پر قبضہ کیا منشاہ بم کے بیٹے وقاس عرف آسم کو بھی گرفتار کر لیا گیا پنجاب کا دو ہزار چھبیس عرب روپے کا بجٹ پیش بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی بجٹ کی کوپیاں پھاڑ دیں اپوزیشن ارکان کا سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ حکومتی ارکان وزیر خزانہ کے سامنے دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے حکومتی اور ڈگی ارکین کے ماں بین ہاتھا پائی اپوزیشن کا اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج سیڑھیوں پر دھرنا ڈانکی راجہ سرکار نہیں چلے گی شرم کرو شہباز شریف کو رہا کرو کے نعرے کنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کین کی ہنگامہ آرائی کا معاملہ چھے ارکین کو شوقاؤز نوٹس جاری اسمبلی داخلے پر پابندی آئے نوٹس میں اشرف رسول ملک وحید یاسین آمیر زیبن نسا اور تارک مسیح گل کے نام شامل نون لیگ کا سپیکر پر جانت داری کا الزام راہ عمل کے لیے مشاورت شروع کر دی گئی سابق حکومت نے کرز لینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا اورنز لائن منصوبے کی لاغت بڑھ کر دو سو پچاس ارب روپے تک پہنچ گئی اورنز ٹرین منصوبہ عوام کے گلے کا کانٹا بن گیا کرز لینے کا فیصلہ انتہائی مجبوری میں کیا عوامی بہبود پر پیسے خرچ کیے جائیں گے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے پالیسی بنائی جا رہی ہے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب نیازی نیپ کے پیچھے نیازی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے خود بے ناکاب ہو گئے عوام نے زمنی انتخاب میں عمران خان کے یوٹن کا حساب لیا حمزہ شہباز کے کپتان پروار بولے اعتصاب بنی گالا سے شروع ہونا چاہیے نام نیہاد جمہوری نون لیگ کا چہرہ عوام کے سامنے آ گیا اپوزیشن الرقین نے حمزہ شہباز کی قیادت میں غنڈا گردی کی حمزہ شہباز اپنا رویہ درست کرنے کی کوشش کریں سیکرٹری اسمبلی کے دفتر پر حملے کی مضمت کرتے ہیں صبح وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو زمنی الیکشن ایک ہلکے کا الیکشن نہیں یہ ریفرینڈم تھا عوام نے جالی منڈیٹ والے حکمرانوں کو بے نقاب کر دیا شہباز اور نواز شریف کے ساتھ مل کر جمہوریت کے لیے کام کریں گے خاجہ ساد رفیق کا چنگی عمر صدو میں کارکنان سے خطاب وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس بجٹ اجلاس کی منظوری لی گئی لڈی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری شیخ محمد عمران لڈی اے کے وائس چیئرمین اور شیخ امتیاز کو وائس چیئرمن واساتھ آئیونات کرنے کی بھی منظوری وزیر اعلیٰ عثمان بوزدار کا کہنا ہے بجٹ سے پنجاب میں خوشحالی اور ترقی کا نیا باب کھلے گا آداد و شمار کی ہیرہ پھیری نہیں حقیقت پر مبنی بجٹ تیار کیا صبح وزیر خزانہ کا اجلاس سے خطاب موڈل ٹاؤن کے قبرستان میں احاطہ بنانے اور قبضے کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے اسسسٹنٹ کمیشنر سے 23 اکتوبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کی آرازی پر احاطہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے جسٹس علی اکبر قریشی قبرستان میں احاطہ تعمیر کر کے باثر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے درخواست گزار بڑے شہر میں ٹرافک کے حوالے سے بڑے فیصلے موٹر سائیکل پر دو سے زائد افراد کے بیٹھنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے والے دونوں افراد پر ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا خاتون ہو یا مرد دونوں سواریوں کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر دھڑا دھڑ چالان اب تک پچھتر ہزار ایچ اعلان جاری قومی خزانے میں ستر لاکھ روپے جمع آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کا ریکارڈ غلط نکلا پاکستان ریلوے میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھارڈ ریلوے حکام نے اکاؤنٹ ڈیپارٹمنٹ کے سولہ افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات کر دیئے ریلوے حکام نے تقرر و تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا بھاری تنخواہ بے شمار مرآد ڈائریکٹر جنرل لیگل افیر ریلوے تاہر پرویز ملازمت سے برطرف فوری اہدہ چھوڑنے کا حکم برطرفی کے ساتھ ایک ماہ کی ایڈوانس تنخواہ بھی جاری کی گئی نوٹیفیکیشن جاری قائم مقام ایم ڈی پاکستان بیت المال حاشم ترین بھی تبدیل آن عباس بپی کا بطور ایم ڈی نوٹیفیکیشن جاری سویزر لینڈ کے سفارتی وفت کا پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ کا دورہ سی ای او بورڈ سے ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلے خیال اور جنیک گروپ آف انسٹیوشنز میں دوسرے ایروبکس مقابلے ننی طالبات کی صلاحیتوں نے حاضرین کے دل محلیے موسیقی